پاکستان جی عوام عمران خان خان چھوٹکارو حاصل کرنے میں کامیاب تھی ویندی پاکستان جی عوام عمران خان خان چھوٹکارو حاصل کرنے میں کامیاب تھی ویندی لاہور میں پریس کانفرنس کا دے شازی عمران خان عوام ساں کور گالایو این عمران نیازی چھو ہوتا ہو نوے ڈیہن میں کرپشن ختم کندو شازی عمران خان چھوٹکارو حاصل کرنے میں کامیاب تھی ویندی مطلب حکمران چھو راہن پر سندن حکومت میں ٹیکس پہنجے اروجتے پہنچا ہوئے آہن انہ چوتھ حکومت پارلیمنٹ میں کیترہی بھیرا شکست کھا دیا ہے ستاوی فبروری تے وفا کی حکومت خلاف کراچی خان اسلام آباد نائے مارچ گئے ویندو اسلام آباد پہنچی عوام کے نا اہل حکومت خان چھوٹکاروڑیاری ویندو چناصی نوا کے بدھائیوں پیا اہم خبر بابا تاگہ کے پیا شازی آتا مری چوہیتا پی ٹی آئی وارا چمدہ ہوا سندن حکومت میں ٹیکس پہنجے اروجتے پہنچی ویواہے انہ چوتھ حکومت پارلیمنٹ میں کیترہی بھیرا شکست کھا دیا ہے لیکن تمام مشکلات کو عبور کر کے یہ کافلہ آگے بڑھے گا یہ کافلہ صرف پیپلز پارٹی کا کافلہ نہیں یہ عوام کا کافلہ ہے اسی لیے اس کا نام عوامی مارچ ہے اس کو عوامی مارچ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ عوام سے جڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ مجھے ابھی کیپی سے بھی یہ خبر ملیے کہ وہاں پر بھی جو ایم ٹی آئی کو لے کر لوگ پریشان ہیں اور ہم اس حکومت کی اس پالسی کو بھی رد کرتے ہیں جو کیپی میں سٹوڈنس کے ساتھ جو ڈاکٹرز کے ساتھ حشر ہو رہا ہے اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنے کیپی کے ینگ لوگوں کو کہ انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کو بطور سٹیک ہولڈر بٹھا کر کام کیا جائے گا پالسی بنائی جائے گی بغیر سٹیک ہولڈرز کے پالسیاں نہیں بنتی پھر آپ بھلے کتنی سیکیورٹی پالسیز بنا لیں اور کتنے ایسے دھنڈورے پیٹ لیں آج تک وہ سیکیورٹی پالسی ایوان میں نہیں آئی ہے جس کا ہم نے دھنڈورہ سنا تھا جس کا بہت چرچہ ہوا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سیکیورٹی کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے عمران خان تو وہ آدمی ہے جو باہر ملک سے توفے جو ملے ہیں اس کو جمع کرنے کے بجائے بیچتا ہے اور اس سے کماتا ہے تب ہی تو ہم حیرام بھی ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ حسن بھائی بیٹھے سب نے جائزہ لیا ہے اس کے ایف بی آر کے ریکارڈ کا کہ چار سال میں تو وہ ٹیکس نہیں تھا جو ایک سال میں پے کیا مطلب نائنٹی ٹو لیک ایک پاکستانی کی آمدنی روز بروز کم ہو رہی ہے لیکن پورے پاکستان میں اگر ایک آدمی کمارا ہے اور ایک سال میں کمارا ہے تو وہ ہے عمران احمد نیازی سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر اور اس نے یہاں پر بھی کگو کوڑا بٹھایا ہوا ہے اور اس نے پنجاب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے پنجاب کی عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے یہ تمام ظلم و ستم سہلے کی جی نہیں جناب اب کوئی نہیں سہے گا اور جو یہ لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے ہیں اس میں بھی اگر آپ نے یہ سوچا یہ سوچنے کی کوشش بھی کی کہ آپ اس عوامی مارچ کے آگے رکاوٹیں ڈالیں گے انہیں تنگ کریں گے ان کے راستے میں مشکلات ڈالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر کوئی نیا آپ کا بھنڈ نہ ہو کیونکہ یہ عوام نکل رہی ہے عمران نیازی تو یہ کہتا تھا نا کہ کچھ لوگ ہی آ جائیں باہر اور گو عمران گو کہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا خیر کال و فیل کا تو یہ آدمی ہے ہی نہیں پکا یہ اپنے وادے سے پھرنے والا ہے یہ اپنی بات سے یوٹر لینے والا ہے یہ جھوٹ کا جو ہے نا استاد ہے تو اس سے مجھے یہ بائیت تو نہیں تھی کبھی بھی نہ ہم میں سے کسی کو تھی لیکن ہم نے کہا شاید کوئی شرم اور حیاء یاد آ جائے اور دیکھیں کہ جی کراچی سے وہ مجمع لاکھوں کا جو چل رہا ہے اور پنجاب سے بھی ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہے سلامباد پہنچا ہے تو کئی میں ابھی بھی وقت ہے استیفہ لکھنا شروع کر دے کیونکہ عوام کا جو غصہ ہے عوام کی جو تکلیف ہے وہ غصے میں تبدیل ہو چکی ہے بددعاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے اب عمران خان کو چاہیے کہ اگر جو رہی صحیح عزت چند چار لوگوں میں اس کی ہے وہ بہتر فیصلہ کرے اس ملک کے لئے اپنے لئے نہیں ملکا موسیقی